Queen of Rice کہے جانے والے باسمتی چاول کا دنیا بھر کے بازار میں دبدبہ بڑھ رہا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے اس بار 6,254 کروڑ روپے کا ایکسپورٹ بڑھ چکا ہے۔ جبکہ دام پہلے کے مقابلے زیادہ ہے۔ یہی نہیں، وشیشگیوں کو انمان ہے کہ اس سال مارچ تک اس کا ایکسپورٹ 45,000 کروڑ روپے کو پار کر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ ودیشی بازاروں میں ہمارے اس پریمیم چاول کی اتنی مانگ ہے کہ اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں ٹھہرتا۔ سال 2022 سے 2023 کے دوران کل ایگری ایکسپورٹ میں باسمتی چاول کی حصے داری 17.4 فیس دی رہی تھی جسے اس سال اور بڑھنے کا انمان ہے۔ اپیڈا کے ایک ادھکاری نے بتایا کہ سال 2023 سے 24 کے اپریل سے دسمبر تک کی بات کریں تو اس دوران ہم نے 35,42,875 میٹرک باسمتی کا ایکسپورٹ کیا۔ اس سے 32,845.2 کروڑ روپے کی ودیشی مدرہ ہمیں مل چکی ہے۔ اسی اوڈھی میں 2022 سے 2023 کے دوران بھارت نے 26,590.9 کروڑ روپے کا باسمتی ایکسپورٹ کیا تھا۔ جبکہ 2021 سے 22 کی اس سمائے اوڈھی میں 17,689.3 کروڑ روپے کا ہی ایکسپورٹ ہو پایا تھا۔ باسمتی کی کھیتی بڑھانے میں اہم یوگدان دینے والے پوسا کے ندیشک ڈو۔ اشوک سنگھ نے امید جتائی ہے کہ اس سال مارچ تک ایکسپورٹ 45,000 کروڑ روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ سال دو شونے دو ایک سے بائیس کے دوران صرف 868 ڈالر پرتی ٹن کے دام پر ایکسپورٹ کے سودے ہو رہے تھے اور موجودہ سال 2023 سے 24 میں بھارت کو 1121 ڈالر پرتی ٹن کا ریٹ مل رہا ہے۔ دام بڑھنے کے باوجود اپریل سے دسمبر کی اوڈھی میں اگر پچھلے ایک سال کی تلنا کریں تو ہم 3,45,521 ٹن زیادہ باسمتی چاول کا ایکسپورٹ کر چکے ہیں۔ سال 2022 سے 23 کے دوران ہم نے اپریل سے دسمبر کے دوران 1044 ڈالر پرتی ٹن کے بھاو پر ایکسپورٹ کیا تھا۔ یعنی پچھلے سال کے مقابلے قیمت میں پرتی ٹن 77 ڈالر کا اضافہ ہے۔ کیندر سرکار نے 26 اگست 2023 کو باسمتی چاول کے ایکسپورٹ پر 1200 ڈالر پرتی ٹن کا منیمم ایکسپورٹ پرائس ایم ای پی لگا دیا تھا۔ ادیوگ جگت کے بھاری ویرود کے بعد 26 اکٹوبر کو اسے گھٹا کر 950 ڈالر کیا گیا۔ یعنی دو مہینے تک باسمتی 1200 ڈالر پرتی ٹن سے کم دام پر ایکسپورٹ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ان دو مہینوں یعنی ستمبر اکٹوبر 2023 کے دوران بھارت نے 5.99 لاکھ میٹرک ٹن چاول کا ایکسپورٹ کیا۔ جبکہ 2022 کے انہی دو مہینوں میں اس سے کم 5.34 لاکھ ٹن باسمتی ہی ایکسپورٹ ہوا تھا اور تب 1200 ڈالر کا بیریر بھی نہیں تھا۔ ڈائریکٹریڈ جنرل آف کمرشیل انٹیلیجنس اینڈ سٹیٹسٹکس ڈی جی سی آئی ایس نے ان آنکڑوں کی تصدیق کی ہے۔ بازار وششگیوں کا کہنا ہے کہ گیر باسمتی سفید چاول کے نریات پر روک لگنے کی وجہ سے باسمتی کا بازار بڑھ رہا ہے۔ Bureau Report Market Times TV